اے درے گھئر پر سر جھگانے والو جنگل کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے کسی مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤ ماتھا ٹیک اور کہو بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا ایک مکھی جس نے مار کے چڑھائی وہ کہاں گیا جہنم میں ہم کیا کیا چڑھا دیتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کمپلیٹ کر دیا مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور آج میں تمہارے دین سے اس اسلام سے میں راضی اور خوش ہو گیا آج میں تمہارے اس دین سے اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا یہ وہی اسلام ہے جو نبی اکرم کے زمانے میں مکمل ہوا اور اللہ اسی اسلام سے راضی ہے جو نبی نے ہمیں دیا یاد رکھنا جو دین نبی نے ہمیں نہیں دیا اور نبی اکرم کے گزر جانے کے بعد بہت سے کٹھ ملاؤں نے اپنی طرف سے اس دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے ہمیں دی ہیں وہ دین نہیں ہو سکتی ہے آپ دیکھ لیجئے ایک چلا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور پوری آزان دینے کے بعد لا الہ الا اللہ ختم آیا مسجد میں نماز کا وقت ہو گیا اس کے بعد ایک دوسرا آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی آزان بھی ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر اس کے بعد وہ نماز پڑھتا اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ درود شریف یا سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام فلاں فلاں سلام فلاں پہ لاکھوں سلام کبھی آپ نے سنا ہے لاکھوں سلام کہہ دینے سے لاکھوں سلام ہو جائیں گے آپ ہی بتائیے آپ کہیے جرجی صاحب لاکھوں بار السلام علیکم تو لاکھوں بار ہو جائے گا اگر لاکھوں بار کہہ دینے سے لاکھ بار ہو جائے والا ہوتا تو ہم تیتیس بار کیوں پڑھیں سبحان اللہ تیتیس بار کیوں پڑھیں الحمدللہ چوتیس بار کیوں پڑھیں اللہ اکبر ہم تو کہہ دیں تیتیس بار سبحان اللہ ہو گیا ہم تو کہہ دیں چوتیس بار اللہ اکبر ہو گیا جب تم ایک بار ہی بھی کہہ دیتے ہو مصطفی جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جب لاکھوں کہہ دینے سے لاکھوں ہو گیا تو ہم چوتیس کہنے سے چوتیس نہیں ہوگا ہمارے تیتیس کہہ دینے سے تیتیس نہیں ہوگا ہو تو مولانا بات تو صحیح کہہ رہے لیکن ہمارے باپ نونو انیس کہتے ہیں ہم اٹھارہ کیوں کہیں گے ہمارے باپ نے وہی پڑھا تو جو چیز اسلام میں نہیں تھی نبی نے نہیں دی وہ نبی اکرم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتی اس لئے اللہ نے کیا فرمایا آج میں نے اسی دین کو تمہارے لئے مکمل کیا ہے جو دین تمہیں محمد الرسول اللہ نے دیا ہے اور اسی دین سے میں راضی اور خوش ہو گئے جہاں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں اسلام کی وہیں کچھ ایسی چیزیں بھی بتائی گئی ہیں جن کا چھوڑنا بھی بہت ضروری ہے اور آئیے سنیے ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں آپ کو اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مصند احمد کے اندر نقل کیا ہے حدیث کے راوی حضرتِ معاذ اپنے جبل رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اس حدیث کے اندر دس باتیں بتائی گئی ہیں شاید میں اپنی تقریر میں ان دسوں باتوں کو پورا نہ کر سکوں اس لیے پہلے پانچ پڑھ کے سنا رہا ہوں وعن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو قال اوثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات لا تشرک باللہ شیئن ان قتلتا و هررتا ولا تاقن والدیک و این مراکن تخرج من اہلک و مالک ولا تترکن سلاة مکتوبتا متعمدن فا ان من ترک سلاة مکتوبتا متعمدن فقد برئت منہ زمت اللہ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ كُلُّ فَإِنَّهُ رَاسُ كُلِّ فَاحِشَتٍ اِيَّاكَ بِالْمَعْسِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْسِيَةِ حَلَّ سَغَتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِالحال پانچ چیز یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے آپ عبادت کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان چیزوں سے اگر آپ رک نہیں رہے ہیں تو آپ اسلام کے اندر داخل نہیں ہیں معاذب نے جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتیں بتائیں دس چیزوں کی مجھے وسیعت کی دس چیزوں کا مجھے حکم دیا ان دس چیزوں میں پہلی چیز کیا بتائی لا تشرک باللہ شیعن ان قتلتا حررتا آئے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی غیر کو شریک مت کرنا چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا کر راہ کر دیا جائے تمہاری باڈی کو جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے کچھ بھی کیا جائے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا شرک سب سے بڑا گناہ ہے ان اللہ لا یخفر این یو شرک بھی و یخفر ما دون ذالک لیمیشا اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اس اپنی قدرت سے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر کسی مشرک کو اس کے شرک کی وجہ سے معافی ملنے کی اجازت ہوتی یا معاف کیا جا سکتا ہے کوئی مشرک تو وہ اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب ہیں لیکن ابو طالب کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا حضرت ابراہیم کے باپ آذر ہیں لیکن آذر کو بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا کیونکہ ان دونوں کا انتقال شرک پر ہوا ہے تو شرک اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا لیکن شرک کو پہچانیے شرک کیا ہے ہر آدمی کہتا ہے شرک گناہ ہے لیکن شرک ہے کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے ہم کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا جرجی صاحب کو بخار آگیا سر میں درد ہے ڈاکٹر کے پاس گئے جلدی سے ایک سو دو ون ہنڈریٹ ٹو ڈگری بخار تیز پیرا سیٹا مون دیا ڈولو دیا کچھ دیا جلدی سے کھایا پیا کھانا نہ کھا کے تھوڑی دیر کے بعد آرام ماشاء اللہ اچھا آرام مولانا صاحب کیسی طبیعت ہے بہت اچھی اس ڈاکٹر نے مجھے ٹھیک کر دیا شرک ہو گیا ارے فلاں ڈاکٹر سے دوہ لائے اس کی دوہ سے ٹھیک ہو گئے شرک کر دیا ہمیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلا ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤ ماتھا ٹیک اور کہو بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا یہی شرک ہے نہیں شرک چیوٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے جبکہ ہمیں کیا کہنا چاہیے ماشاء اللہ اس ڈاکٹر کی دوہ میں نے کھائی اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوہ میں شفا رکھی تھی اللہ کے حکم سے میں ٹھیک ہو کہنا یہ تھا ہمیں اللہ نے اس ڈاکٹر کے ذریعے مجھے ٹھیک کر دیا یہ بھی چلے گا لیکن ہم نے کیا کیا اوہ ارے کینسر تھا میری ماں کو ارے میں اگر بمبئی میں ٹاٹا ہسپیٹل نہیں گیا ہوتا تو میری ماں مر گئی مر جاتی شرک ہو گیا گھر میں کتہ پلا ہوا پالنا نہیں چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پالو بہت سے لوگ پالتے ہیں گھر میں پلا ہوا ہے چور آئے چوری کرنے کتے نے بھوگنا شروع کر دیا چور بھاگ گئی صبح اڑ گیا آپ نے کہہ دیا اگر کتہ نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی شرک ہو گیا اس کتے کی وجہ سے میرے گھر میں چوری بچ گئی شرک ہو گیا شرک چیوٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے لیکن ہاں چونکہ یہاں قصدن اور جان بوچھ کر آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں اس لئے اس درجے میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ ڈاکٹر نہیں صحیح کیا ہے آپ یہ جانتے تھے کہ اللہ ہی نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی ہے لیکن زبان سے آپ کی نکل گیا کہ ڈاکٹر کی وجہ سے صحیح ہو گئے ہیں یہاں نیت کا داروں مدار ہے نیت بیکھی جائے گی آئیے ایک بیابان جنگل ہے جنگل میں کچھ لوگوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے سب کے ہاتھ میں تلوار ہیں آپ اکھیلے ہیں اور آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام میں نے کہہ دیا محمد جرجیس مسلمانوں جی اللہ کا انکار کر محمد کے رب کا انکار کر ورنہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا یا اللہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے میں کیا کروں حدیث کی کتاب مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے یہی سچویشن ایک صحابی نے پوچھی تھی کہ جنگل میں میں اکیلے پڑ جاؤں اور لوگ مجھے کھیر لیں اور وہ یہ کہیں کہ محمد کے رب کا انکار کر اللہ کا انکار کر تب میں تجھے چھوڑوں گا تو اے اللہ کے رسول اگر میری جان جا رہی ہو لیکن اللہ کا انکار کرنے سے اگر میری جان بچ رہی ہو تو میں کیا کروں اللہ کے نبی یہاں کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اگر اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے اللہ کا انکار کر دے کیونکہ جب تُو کلمہ پڑتا ہے تو اس کا پہلا حصہ بھی انکار پر ہی مشتمل ہے لا الہا کوئی معبود نہیں آپ تو اللہ کا بھی انکار کر رہے ہو نا لا الہا کوئی ہے ہی نہیں کوئی ہے ہی نہیں معبود اللہ اللہ کہہ کہ اللہ کا اقرار کر رہے ہو پہلے تو آپ انکار ہی کر رہے ہو نا پہلے انکار لا الہا اللہ لا الہ کوئی ہے ہی نہیں اللہ اللہ کا بھی انکار بعد میں کہہ رہے ہو اللہ تو اگر اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے جب وہ تجھے چھوڑتے ہیں گھر پہ آ جائے تو پھر اللہ کہہ دینا یعنی اللہ کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہاری جان بچ جائے تو ایسا کر سکتے ہو اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لو اس نے مسئلہ بدل دیا اس صحابی نے مسئلہ پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ یہ کہے کہ میرے مالک کو سجدہ کرو بھائی ان پانچھے لوگوں میں اس کا کوئی سردار بھی ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں پانچھے آدمی مجھے گھیر لیں سب کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ یہ کہیں کہ میرے مالک کو سجدہ کرو تب میں تمہیں چھوڑوں گا اس کے سامنے سر جھکاؤ تب میں چھوڑوں گا اور سجدہ کرنے ایک سے ہی میری جان بچ سکتی ہے ورنہ نہیں تو کیا میں سجدہ کر دوں تو اللہ کے نبی نے یہاں کیا جواب دیا وہ سنیئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو کروا لینا جلا کر راہ کر دیا جائے تو کروا لینا لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کرنا شرک سمجھ گئے آپ اللہ کو یہ منظور ہے کہ بندہ میرا انکار کر دے لیکن اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ میرا حق مار کر وہ کسی اور کو دے دے سجدہ میرے لیے ہے یہ کسی اور کو کر دے یہ اللہ کو گوارہ نہیں ہے آئے درے گھر پر سر جھکانے والوں جنگل کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچالو لیکن اگر کسی کو سجدہ کر کے تمہاری جان بچ رہی ہے تو نہیں بچا سکتے ہو مر جانا گوارہ کر لو لیکن غیر کو سجدہ نہ کرو محسنہ دحمد ہی کی ایک حدیث ہے نا کہ دو لوگ ایک بت کے پاس سے گزرے مر رجولانی علا سنم ایک بت کے پاس سے گزرے ایک مورتی کے پاس سے گزرے مورتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جیسے آج مندروں میں بیٹھے ہوتے ہیں مزاروں پر بیٹھے ہوتے ہیں اس پتھر کی مورتی پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا ان دونوں سے کہنے لگا قرب شیئن کچھ چڑھاؤ اس مورتی پر کچھ چڑھاؤ سنیے بہت غور سے سننا اس مورتی پر کچھ چڑھاؤ ان دونوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو چڑھانے کے لئے کچھ نہیں ہے میں کیا چڑھاؤں اس نے کیا کہا قرب ولو زبابن ایک مکھی ہی مار کے چڑھاؤ لیکن چڑھاؤ اگر نہیں چڑھاؤ گے تو جانے نہیں دیں گے یہ ہمارے بزرگ کی مورتی ہے اور تم کچھ نہیں چڑھاؤ گے یہ ہمارے بھگوان کی دیوی دیوتا کی مورتی ہے اور تم کچھ نہیں چڑھاؤ گے چڑھاؤ کہ کچھ نہیں ہے کہ مکھی ہی مار کے چڑھاؤ ایک آدمی نے مکھی ماری ان میں سے ایک نے اور چڑھا دیا ان دونوں میں سے ایک نے ایک مکھی ماری اور اس بت پہ چڑھا دیا فَخَلَّوْ سَبِيلَهُ ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا جاؤ تم نے مکھی مار کے چڑھا دی تم جاؤ تمہاری جان ہم نے بخش دی دوسرے سے کہا تم بھی چڑھاؤ اس نے کہا نہیں میں غیر اللہ پر کوئی چیز نہیں چڑھا سکتا حدیث کے الفاظ ہیں فَقَتَلُوْهُ اس مورتی پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے مل کر اس کو مار ڈالا کس جرم میں اس نے ایک مکھی بھی مار کے نہیں چڑھائی اس کو مار ڈالا فَدَخَلَ الْجَنَّةِ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ایک مکھی جس نے مار کے چڑھائی وہ کہاں گیا جہنم میں ہم کیا کیا چڑھا دیتے ہیں تو ایک مکھی چڑھائی تو کہاں گیا جہنم میں تو شرک کو سمجھنے کی کوشش کریے شرک کسے کہتے ہیں ایک اور شرک کو سمجھئے اور بہت اچھی مثال دے رہا ہوں میں یہ کونسی جگہ ہے چمنی بازار آپ کی یہاں کا کوئی آدمی دلی میں کام کرتا ہے دو چار چھ سات مہینے آٹھ مہینے ایک سال کے بعد آتا ہے چمنی بازار سے ایک آدمی دلی گھومنے گیا آپ کیاں ٹھہرا آپ نے اس کو کتوں مینار گھومائی آپ نے اس کو دلی کی جامعہ مسجد گھومائی لال قلعہ گھومائی اب وہ واپس آ رہا ہے آپ نے اس کو کہا بھائی اب تم چمنی بازار جا رہے ہو جی گاؤں میں میری بیوی رہتی ہے بچے رہتے ہیں جی پانچ ہزار روپے کی خوبصورت سالی کھرید کر دلی سے آپ نے اس کو دیکھ لیجئے میری بیوی کو دے دیں آپ اس کی سالی کو لے کر آ رہے ہیں گھر پہنچتے ہیں اپنے نہاتے ہیں دھوتے ہیں ناشتہ پانی کرتے ہیں چل دیئے کہاں اپنے دوست کی بیوی کے پاس اس کو سالی دینے کے لیے دروازہ کھٹ کڑاتے ہیں بیوی نے دروازہ کھولا جیسی دروازہ کھلتا ہے سامنے گاؤں کا آدمی کھڑا ہے اندر دوست کی بیوی ہے بیوی نے کہا کہیے کیسے آنا ہوا آپ کے شوہر نے آپ کے لیے سالی بھیجی ہے بھابی میں دلی گیا تھا گھومنے کے لیے آپ کے شوہر کے پاس رکا تھا جب واپس آنے لگا تو آپ کے ہس بینڈ نے آپ کے شوہر دیئے خوبصورت سالی بھیجی آپ کے لیے ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا دل سے بتائیے گا جرجیس کا چہرہ دیکھ کر نہیں بیوی کو کس کی تعریف کرنا چاہیے ایمانداری کا جواب یہی ہے جس نے سالی بھیجی اس کی یعنی شوہر کی تعریف لیکن بیوی بجائے شوہر کی تعریف کے سالی دینے والے کی تعریف کرنے لگے جو لایا ہے اس کی تعریف کرنے لگے ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے ہیں دلی سے سالی لے آئے ہیں آئیے چائے پی لیجئے اور اپنے دل کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دے دلی میں آپ بیٹھیں اور محلے کے کسی آدمی نے آپ کو خبر دے دی سالی آپ نے بھیجی اور آپ کی بیوی تو گل چھر رہے ہیں اس کے ساتھ اڑا رہی ہے جو سالی لے کے آیا میں نے اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے دیکھا اس کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا اس کے ساتھ ہوتل میں چائے پیتے ہوئے دیکھا وہ تو گھوم رہی ہے ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا کیا آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو برداشت کر لیں گے نہیں کریں گے دل کی آواز یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کریں گے کم بخت سالی میں نے دی تاریخ اس کی کر رہی ہے محنت میں کر رہا ہوں کمام میں رہا ہوں پانچ ہزار روپے کا ہم نے سالی خرید کر تجھے بیٹھ لی اور تاریخ تو اس کے ساتھ گھوم اس کے ساتھ رہی نام اس کا لے رہی ہے آپ وہیں بیٹھے بیٹھے موبائل اٹھاؤ گے بیوی کے نمبر کو ڈائل کرو گے ایک ڈائل چڑیل کیا ہوا اس کے ساتھ گھوم رہی ہے ہاں تو کیا ہوا وہ سالی تھی آپ وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہو کہ تلاک 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 جب آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تبارک وطالہ اپنے بندے کی اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر لے کہ رحم مادر میں پانی کے ایک قطرے کی بودھ سے انگلیاں میں نے بنائی پور میں نے بنائے انگوٹھا میں نے بنائیا انگلیاں میں نے بنائی پیر میں نے بنائیا ٹکھنا میں نے بنائیا پندلی میں نے بنائی گھڑنا میں نے بنائیا ران میں نے بنائی شرمگاہ میں نے بنائی پیشاگو پائے خانے کا راستہ میں نے بنائیا لیور میں نے بنائیا پیٹ میں نے بنائی آتے میں نے بنائی دھلکنے والا دل میں نے دیا ہے دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر چمکتے ہوئے دو ٹیول آئے آنکھوں کی شکل میں میں نے دیئے ہیں تیری ماں تو کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیر بنا رہا تھا تیری ماں پانی پی رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھ بنا رہا تھا تیرا کان بنا رہا تھا تیری ماں اپنے ماں کی گھر مائکے گئی ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیڑ کے اندر تیرے کان بنا رہا تھا تیرا دماغ بنا رہا تھا ساری کاری گری پیڑ کے اندر میں نے کی لڑکا لڑکی میں نے بنایا ہاں ہاں تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہوا میں نے پہلے پیدا کر دی تیرے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے پانی پہلے سے موجود کر دیا تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیری ماں کی پستان میں ہم نے دودھ پہلے سے بھر دیا سب کچھ میں نے کیا آئے میرے بندے جب تُو اپنے ماں کے پیڑ سے باہر آیا تیرے باپ نے نام دوسرے کا لے لیا ہے جب دنیا سے میں تُو نے آنکھیں کھولی یہ سارے کام میں نے کیے جب پیدا ہوا باہر آیا آنکھیں کھولی تو نام لے دیا اجمیر والے نے دیا بدھائیو والے نے دیا کچھوچا والے نے دیا پھلواری شریف والے نے دیا میرے بھائیو اللہ اس پہ غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا جبکہ ساری چیزیں میں نے کیا آیا حسنہ بولے انسانوں آئیو تُرک سُدھا علم یک نطفت ممن ای امنا سم مکان علقتن فخلق فسوا فجعل منہ الزوجائن زگرہ والونسہ علیہ سزالی کبھی قدرین علا ایوحی الموتا او میرے پندے بنا سوا گر درست میں نے کیا پانی کے کترے کی کھوپڑی میں نے بنائی ہڈی میں نے بنائی ہڈی میں گوشت میں نے پینایا کلیجہ میں نے بنایا دل میں نے بنایا فیپڑے میں نے بنائے فجعل منہ الزوجائن زگرہ والونسہ نہ رو مادہ میں نے بنایا لڑکا لڑکی میں نے بنایا علیہ سزالی کبھی قادرین علا ایوحی الموتا جب میں پہلی بار بنا سکتا ہوں تو تیرے مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا اوہ میرے بندے جب سارے کام میں نے کیے پھر تُو نے اجمیر والے کا نام کیوں لے لیا ہے میرے بندے تُو نے بدائیو والے کا کچھوچا والے کا نام کیوں لے لیا ہے ارے تُو جن کا نام لے رہا ہے وہ اتنے کمزور اتنے کمزور اتنے کمزور ہیں کہ ان اللہزین تدعون من دون اللہ لائیخلقو زبابن وہ سارے کے سارے مل جائے تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے مکھی اگر ان کے کھانے کی چیز سے تھوڑی سی مٹھائی لے کی اڑ جائے تو یہ سارے مل کر اس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے جو ایک مکھی سے چھوٹی سی مٹھائی نہ چھین سکے وہ بیٹا بیٹی کیا دے گا اوہ میرے بندے جب تُو اپنی بی بی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو میں بھی تجھے چھوڑ دوں گا جنت سے دور کر دوں گا جہنم کے اندر ڈال دوں گا اس شرک کو پہچاننے کی کوشش کریے یہ شرک ہے قرآن کی آیتیں چیک چیک کر کہہ رہی ہیں یہ شرک ہے ہم کو پہچاننے کی ضرورت ہے لا تشرک باللہ تم شرک مت کرنا ان قتلتا چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے اوہ الرکتا یا تمہیں جلا کر راہ کر دیا جائے جل جانا گوارا کر لینا اور ظاہر بات ہے اچھا آپ دیکھ لیجی یہ کیا چیز ہے